بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب کی اختار ہوں گے خیر کریہ سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزے کے سنیک بنا رہے ہیں جیسا کہ آج کل مبارش کا موسم ہے اس موسم میں جب بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی رکھتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں چلے اب بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ بال لیں گے اس میں دو عدو لے کے اس کو اچھے سے واش کر کے دو میڈیم سائز کے پیاز دے کے اس کو بھی ایسے سلائز میں کٹ دیا ہے تھوڑی سی بند کو بھی چار سبس مرچ لے کے اس کو کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا دنیا لے کے اس کو ایسے ڈنڈی کے ساتھ ہی کٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا پدیدی یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل کر دیں گے اب اس میں پانچ ٹیور سپون بیسن یہ ڈال دیں گے پانچ ٹیور سپون میتہ اب سپائسی ڈالیں گے اس کے اندر وان فوڈ ٹی سپون اجوین ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ وان فوڈ ٹی سپون ہلتی نمک ہس بے ضائقہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق دے سکتے ہیں ایک ٹی سپون کٹی میٹھ ایک ٹی سپون دھنیا وہ موٹا موٹا کھٹا ہوا ہے ایک ٹی سپون جیرہ نمک میرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم جد زیادہ کر سکتے ہیں جتنے آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں آپ اتنا آپ ڈال لیں اب اس میں پانی نہیں ڈالنا پانی کے بغیر ہی ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے پانی بھی نہیں ڈالا کیونکہ یہ پیاز اور علو اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ پروفیکٹ ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے آپ جی شکل کے چاہیں جی شیئر میں چاہیں آپ اس کے بنا سکتے ہیں ایسے ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے یہ آئل میں نے چملے پہ رکھ دیا تھا آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے میڈیم آج پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے اب ہم اس میں کباب پلے ڈال کے فرائی کرتے جائیں گے دونوں سیٹوں سے جنچے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے سناک بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے بنے ہیں آپ اس کو ضرورت کریں گے ٹرائی کرنا مجھے امید ہے آپ کو میری ریسیپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ